لاحول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمعیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلاة والا اہل آماما بعد وقت قائلا مولانا الحسین علیہ السلاة والسلام انما خرجت لطلب الاسلاح في امت جدی حضرت آلین امام حسین سوکواران مظلومِ کربلا ہم اور آپ آج اربعینِ حسینی منانے کے لئے کٹھا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ یہ جلوسِ آزا جو برامت کیا جا رہا ہے ایک پیغامِ انسانیت ہے جو انسان تک پہنچانا ہے میں نے اسی بنیاد کے اوپر مولا حسین کے اس غیزن اور اس سبب کو جو امامِ حسین نے اپنے قیام کے لئے بیان کیا اس میں سے ایک فقرہ منتقب کیا ہے انما خرجت لطلب الاسلاح في امت جدی جس کے قیام کا مقصد جس کے اٹھنے کا مقصد جس کے سفر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح کیا جائے یہ طلبِ اصلاحِ امت جس کے لئے سرکارِ سید و شہدہ نے قیام فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کس لئے اصلاح کرنے اٹھے ہیں کس بات کی اصلاح کرنے اٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جب انسانیت میں بہت زیادہ تبدیلی آگئی اور سرکارِ سید و شہدہ نے دیکھا کہ جہاں عقدارِ انسانیت پامال ہو رہے ہیں انسانیت کا چہرہ مسک ہو رہا ہے شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے احکام مٹائے جا رہے ہیں اخلاق مردہ ہو رہے ہیں تو ایسے موقع پر سرکارِ سید و شہدہ نبی کریم کا نواسہ ایک عظم کے ساتھ اٹھا نانا جس امت کا مزاج آپ نے اتنا بلند و بالا بنایا تھا کہ تین سو ساٹھ بتوں کی انکار کر کے بتوں کی پرستش کرنے والوں کو ان سے توحید کا کلمہ پڑھوا کے آپ نے ان کو موحید بنا دیا تھا نانا جن لوگوں کو شراب کے دریا میں غرق دیکھ کر کے آپ نے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ شراب سے نفرت کرنے لگے تھے ظلم و خیانت جس کو آپ نے بلند حمدی سے ختم کیا تھا آج پھر آپ کی مسنت پہ کچھ لوگ بیٹھ کے آپ کے نام کے اوپر اسلام کا چہرہ مس کرنے پہ یہاں تک آگئے کہ اب یزید جیسا حاکم بن گیا جو تخت اسلامی پہ بیٹھ کر شراب بھی پی رہا ہے ظلموں پر برید بھی کر رہا ہے ایسے مقام پر حسین کا یہ فریضہ ہے کہ حسین اٹھے اور حسین نے اس قیام کے لیے مکمل طور پر یہ پوری ذمہ داری لے لی کہ اسلام کو جتنی قربانی چاہیے مال کی قربانی تو حسین دے گا جان کی قربانی تو حسین دے گا اولاد کی قربانی تو حسین دے گا اور ایسے ایسے اولاد قربان کرے گا حسین اس راہ اسلام میں کہ اسلام کو پھر کوئی مسک کرنا چاہے تو مسک نہ کر سکے اس لیے کہ جس اسلام کی بنیاد میں خونِ علی ازگر شامل ہو خونِ علی اکبر شامل ہو خونِ قاسم شامل ہو تو پھر کائنات یہ سوال کرے گی اتنے عظیم عظیم چہرے اتنی عظیم عظیم شخصیتیں جس دین کے لیے پامال ہو گئی جس دین کے لیے قربان ہو گئی وہ دین برباد نہیں ہو سکتا اس دین کو بدنام کرنے والے بداہر چہرہ اپنا اسلامی بنا کر کے آ رہے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہی بنیاد ہے میرے عزیزوں کہ کربلا سے پہلے تو اسلام کو مٹانے کی چتنی کوشش کی گئی لوگ کامیابی تک پہنچتے چلے گئے لیکن اس کے بعد پھر اتنی تختیں آئیں اتنے سلطنتیں آئیں اتنی حکومتیں آئیں بنو میاں بنو عباس یہ سب کے سباگ ہیں مگر کوئی اسلام کو مس نہ کر سکا بلکہ ہر دور میں حمایت کرنے والے حق کے زندہ رہے اور ہاں چودہ سو برس کے بعد بھی ذکرِ حسین اس بات کا بہین ثبوت ہے کہ مسجدوں سے آزانیں یہ آواز دے رہی ہیں حسین کا مشن زندہ ہے حسین کا مشن مٹ نہیں سکتا حسین کے مشن پہ آنچ نہیں آسکتی حسین نے اسلام کو بنیاد عطا کی ہے حسین نے انسانیت کا سر مچہ کیا ہے لہذا اب انسانیت کے سر کو کوئی نیچہ نہیں کر سکتا کائنات میں یزید جیسے نجانے کتنے پیدا ہوتے رہیں گے مگر مظلوم ابر ابر کے ان کے سر کو دباتے رہیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جس کے لئے حسین نے قیام کیا تھا وہ کوئی معاملی بات نہیں تھی جس پیغام کو حسین نے پہنچایا تھا یہی پیغام آج سرکوں پہ اور گلیوں پہ عضا کی صورت میں ہم لے کر نکل رہے ہیں کائنات پھارو سمجھو اخلاق کا مٹ جانا یہ انسانیت نہیں ہے اخلاق کا پیش کرنا یہ انسانیت ہے کسی کے حق دبا لینا یہ انسانیت نہیں ہے کسی کے حق کو آدھا کرنا یہ انسانیت ہے اپنے کو پیچھے کر لینا دوسرے کو آگے کر دینا یہی اصل انسانیت ہے انسانیت کے کام آنا سیکھو اور یہ کربلا کا جتنا جلوس ہے چاہے داشور کا جلوس ہو چاہے اربین کا جلوس ہو ہر جلوس میں یہ نظم و نسخ کے ساتھ نکلنا اور یہ باقعدہ سور حسین کے ساتھ مہتم کرتے ہوئے بیغام حسین کو پہنچانا یہ کائنات تک یہ بتا رہا ہے کہ یاد تک ہو دنیا کی ساری تاریخیں مٹ گئیں مگر حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے تاریخ حسینیت پہ کوئی آج نہیں آسکتی نہ جانے کتنے مال خرص کیے گئے کہ ذکر حسین دب جائے نہ جانے کتنی گردنیں ہوتاری گئیں کہ ذکر حسین مٹ جائے نہ جانے کتنی کوشش کی گئیں کہ خبر حسین پامال ہو جائے متوکل مٹ گئے مگر حسین کا روضہ آج بھی ہے یسید مٹ گیا لیکن حسین کا نام آج بھی ہے تذکرہ آج بھی ہے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اس قربانی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری ہر دل عزیز سہے جا رہی ہے اس نے آماز دی کہ جس کو انسان سینے سے لگاتا ہے اسی کو حسین قربانی کے لئے لیا رہا ہے لیازہ چھ مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ لاکے دربرا کی جلدی ہوئی ریت پہ لٹاکے حسین نے بتایا ہر باپ کے سینے میں دل ہوتا ہے اور ہر دل میں بچے کا احترام ہوتا ہے لیکن حسین اسلام کے نام کے لئے بتا رہا ہے کتنا امتحان دے رہا ہے حسین کوئی اپنے چھ مہینے کے بچے کو جلدی ہوئی ریت پہ لٹاکے یہ نہیں کہتا کہ اگر میں خطاکار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے آؤ اسے پانی پلا دو لیکن حسین یہ کام کر کے کائنات سے یہ سوال کر رہے تھے اب بتاؤں اگر حسین خطاکار ہے حسین بزرگ ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے اسے ایک مون پانی کیوں نہیں دیا جا رہا ہے لہذا کائنات پروں پہچانو اگر یہ انسانیت کا دل لگتے تو اس بچے کو تیرے سے شعبہ سے نہ مارتے بلکہ اسے پانی پلا جاتے مگر ہائے ہوا کیا حسین کے اس بچے کو اس تیر سے نشانہ بنایا گیا جس سے لوہے کی ساتھ پردے چھے دی جاتی تھی اللہ اکبر ننہ سا گھلا اور تیرے سے شعبہ لگا حسین کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلی ہو گیا جزاکم اللہ خدا کسی غم میں نہ اُللائے ایک جملہ کہتے ہیں پھر پھر میں صاحب کی طرح پانا جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ چودہ سو برس ہو گئے اب کب تک غم بنا ہوگے کب تک یہ تذکرہ کرو گے کب تک یہ زیادہ بنا ہوگے یاد رکھنا بہت سی چیزیں تقرار کی بنیاد کے اوپر برباد ہو جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں تقرار میں فائدہ ہوتا ہے جیسے مثال کے دور پر ڈاکٹر آپ کو جب دوا دے تو دوا کسی لیے دیتا ہے صبح بھی وحی دوا شام بھی وحی دوا مغرب میں بھی وحی دوا آخر کیوں کھلا رہا ہے آمازی تقرار سے یاد رکھنا یہاں مٹ نہیں سکتے کیوں اس سے کہ تقرار شفا دے رہی ہے پھر یاد رکھنا وہ ذکر اور ہوتے ہیں جو تقرار سے مٹ جاتے ہیں ذکر حسین انسان کی روح کو شفا دیتا ہے انسان کو صحت اتا کرتا ہے انسان کی انسانیت کو سکھاتا ہے انسانیت کو بلد دوبالہ کرتا ہے اس لیے یہ تذکرہ ہو رہا ہے اور آج چودہ سو پرس کے بعد بھی یہ بھائیں اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آگئی کس لیے آگئی اے رباب اگر تیری گود اجڑ گئی تھی تو آج ہم اپنی گود میں ان بچوں کو لے کے آئے تیرے علی اثقر کا فاتن کرنے کے لیے جزاکم اللہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آئے کہے کے لیے اگر رباب تیری معصوم سکینہ کو تمہچے مارے گئے تھے اور ستایا گیا تھا تم اپنی بچیوں کو راستے ملے کے آئے زمانے والوں دیکھو بچیوں پہ ستم نہیں ہوتا کسی چار پرس کی بچی کو تمہچے نہیں مارے جاتے ہائے رباب کی بچی کتنی طرح کئی جزاکم اللہ عزہداروں اور پہین حسینی کے سوگواروں دو جملے مسائب کے اور زہمت تمام کر دی میں نے اس لئے کہ وقت کے دامن میں گل جائش نہیں ہے یار بھائین ہے نا ہمارے گھر میں بھی موتے ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بھی مرنے والے بڑھتے ہیں تو ان کا چہلو منایا جاتا ہے کتنی شان سے ہر انسان کو جس کرتا ہے جتنے قریبی ہیں انہیں بھولا لیا جائے جتنے عزیز ہیں انہیں اتراہ کر دی جائے ہائے رہے زینب کی مجبوری اپنے بھائیہ کے چہلو منا نے آئی ہے کربلا ارے کس کو بلائے ارے عزیز سارے مدینے میں ہے محمدِ علفیہ مدینے میں ہے زینب کس کو بلائے کیسے بلائے ارے زینب جب بیٹ کے بھائیہ کا بات اب کر رہی تھی تو ایک مرتبہ یاد آیا حسین کی ایک بیٹی ارے مدینے میں اپنے بابا کو رو رہی ہے زینب تر بیوہ غربتہ ارے کون ہے کہ جو اس کو تھا رہا دیکھو انہیں جو تسلیدیں کس طریقے سے زینب نے چھلو گیا کربلا کے پر میں میرے ہی بتا سکتا لیکن تاریخ نے اتنا بتایا ہے کہ زینب جب عربعین منا رہی تھی تو مناتے مناتے ایک پر دوہ کہا یہ میرے بیٹے سیدھے سجاد ذرا مجھے لے کے چلو میں قبروں پہ جل کے بات ہم کرنا چاہتی ہوں جب تمام قبروں سے ہو کے ایک قبر کے پاس آئی اور پوچھا یہ کس کی قبر ہے کہ چچا اباس کی کہ ارے تنی چھوٹی کار آواز دی ہے پوپی اممہ ارے میرے چچا کو تنواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ارے ان کا جنازہ بلی مشکل سے اٹھایا ہے جزاکم اللہ یہ تربت ان کی ہے آپ دیکھئے کتنا ستم ہو گیا کلولا کے بل میں کتنی مصیمت ہو گئی جزاکم اللہ آواز کے لیے بلند ہو گئی خدا ان آوازوں پہ رحمت ناصر کرے زینب اربعین منا رہی ہیں مناتے مناتے ایک مرتبہ زینب نے ایک مرتبہ بیویوں کو اکٹا کیا آؤ ماتم کیا جائے سب اپنے اپنے اللہ کو پرسا دے ایک مرتبہ ایک بیوی کھڑی ہوئی ہائے میرا دوان علی اکبار جس کے بعد لیلہ کو راستہ نہیں دیکھائی دیتا آئے میرا لال کاسی آئے فرواس اپنے لگی رواب آگے ملی آبازی بیویوں سب کا مچہ ایک مرتبہ بھاراں گیا آئے میرا لال جسے دو مرتبہ زباں کیا گیا ایک مردبہ تیرے سے شبہ سے ایک مردبہ اور ایک قمر سے نکال کے اس کا سر جدا گیا گیا چھے بہینے کا بچہ اس کا سر لوگے نیزہ پہ اللہ اللہ